میرا نام آلیا نازکی ہے اور آپ کشمیری قانونی تاریخ کے بارے میں اس پاڈکاسٹ سیریز کی تیسری قسط سن رہے ہیں ڈاکٹر فوزیا لون کے آرٹکلز پر مبنی اس پاڈکاسٹ کی پچھلی دو قسطوں میں ہم نے اٹھارن سو چھالیز کی امرتصر سیلڈیر یا معاہدہ امرتصر کے بارے میں بات کی کس طرح اس معاہدے کی وجہ سے کشمیر میں ڈوگرہ سلطنت قائم ہوئی اور کشمیر ایک سیاسی طور پر مستحکم رجوارہ بنا اس قسط میں ہم اس معاہدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کے تحت مہاراجہ حریس سنگھ کی قیادت میں اس رجوارے کا الہاق انڈیا کے ساتھ ہوا یعنی 1947 کا انسٹرمنٹ آف ایکسیشن یا معاہدہ الہاق ہم اس پس منظر اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے اور ساتھ ہی فورن آفس لیگل ایڈوائزرز کے قانونی ماہرین کی نظر میں اس کی قانونی حیثیت پر بھی نظر دالیں گے برطانوی ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کشمیر برطانوی سرپرستی میں ایک خودمختار رجوارہ تھا اس وقت کے تمام رجواروں کو برطانوی ہندوستان کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان رجواروں کے شہریوں کو برطانوی عوام کا درجہ حاصل تھا برطانوی پارلمان کے پاس ان رجواروں کے لیے قانون سازی کا حق بھی نہیں تھا برطانوی حکام کے پاس دفاع اور خارجہ پالیسی سے متلق اختیارات ضرور تھے مجموعی طور پر کشمیر کو ایک بفر ریاست ہونے کی وجہ سے دوسرے رجواروں کے مقابلے میں زیادہ خودمختاری اور دیگر سیاسی مرات حاصل تھیں کشمیر کا اپنا آئین تھا اپنے قوانین اور اس کے برطانیہ اور ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ متعدد معاہدے بھی تھے ہندوستان پر برطانوی راج کے آخری دنوں میں کشمیر کی خودمختاری کو واضح طور پر تسلیم کیا جا چکا تھا ہندوستان میں برطانوی سامراج کے اختتام پر اٹھنے والا پہلا سوال یہ تھا کہ برطانوی سرپرستے ختم ہونے کے بعد رجواروں اور ان دو نئے ممالک انڈیا اور پاکستان کے درمیان کس طرح کا رشتہ ہوگا برطانوی حکومت نے کئی بیانات اور قوانین کے ذریعے یہ بات واضح کر دی تھی کہ برطانوی سرپرستے ختم ہو جائے گی تاہم برطانوی راج کی جگہ نئے ممالک انڈیا اور پاکستان نہیں لے سکتے اس سے صاف ظاہر ہے کہ برطانیہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ رجوارے خود کریں کہ وہ انڈیا یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا خودمختار رہنا چاہتے ہیں تاہم ان بیانات میں اکثر اس طرح کے اشارے بھی موجود ہوتے تھے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ رجوارے انڈیا یا پاکستان دونوں میں سے ایک کا انتقاب کر کے اس کے ساتھ الہاق کر لیں کشمیر کے معاملے میں یہ سوال اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ مہاراجہ نے فوری طور پر دونوں میں سے کسی بھی نئے ملک کے ساتھ الہاق سے انکار کرتے ہوئے خودمختاری کا انتخاب کیا سن 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا آٹ کے مطابق رجواروں کی طرف سے کیا گئے دعوان کو منظور کیا گیا اس آٹ کے تحت یہ وعدہ کیا گیا کہ خودمختار ہندوستان کو ان رجواروں پر سبقت حاصل نہیں ہوگی یہ تب کی بات ہے جب پاکستان کے وجود کے بارے میں ابھی بات شروع نہیں ہوئی تھی سن 1946 میں ہندوستان میں برطانوی کیابنٹ مشن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بالدستی نہ تو برطانوی تاج کے پاس رہ سکتی ہے اور نہ ہی نئی حکومت کو منتقل کی جا سکتی ہے اس بات کو ایک بار پھر 12 مئی 1946 کو جاری ہونے والے کیابنٹ مشن کے میمورنڈم میں دہرایا گیا 20 فروری 1947 کو برطانیہ کے وزیر آزم آٹلی نے برطانوی پارلیمان کو بتایا کہ برطانوی حکومت کا موقف وہی ہے جو کیابنٹ مشن کا ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ برطانوی راج کو رجواروں میں بالدستی دینے والے حقوق اور فرائز ہندوستان کی کسی بھی حکومت کو دے دیں تین جون 1947 کے ایک بیان میں اس بات کو دہرایا گیا کہ رجواروں میں اختیارات اور فرائز کی منتقلی نہیں ہوگی اس کے بعد 10 چولائی 1947 کو ایک بار پھر وزیر آزم آٹلی نے یہی موقف دہرایا سولان چولائی 1947 کو ہندوستان اور برما کے امور کے وزیر لارڈ لیسٹویل نے برطانوی پارلیمان کے ایوان بالا میں کہا اس لمحے سے برطانوی تاج کے نمائندے کی طرف سے کی گئی تائناتیاں ان کے فرائز سب ختم ہو جائیں گے اور ریاستیں خود اپنی قسمت کی مالک ہوں گی وہ خود اس بات کا انتخاب کریں گی کہ وہ انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحق کرنا چاہتی ہیں یا پھر اکیلے کھڑے ہونا چاہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تمام رجواروں کو دونوں میں سے ایک نئے ملک میں اپنا صحیح مقام مل جانا چاہیے لارڈ نانٹ بیٹن نے بھی 25 جولائی 1947 کو چیمبر آف پرنسس سے اپنے خطاب میں کیابنٹ میشن میمورینڈم کی صفارشات کو دہرائیا تہم مانٹ بیٹن نے جو جواہرلال نہرو کے اچھے دوست تھے اور اس وقت آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل بننے کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے وہاں جمع راجوں مہاراجوں سے یہ بھی کہا کہ ہر سمجھدار حاکم کی خواہش ہوگی کہ وہ انڈیا جیسے شاندار ملک کا حصہ بنے ان کی یہ بات اپنی جگہ ہے لیکن رجواروں پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کے پاس یہ راستے ہیں انڈیا کے ساتھ الحاق پاکستان کے ساتھ الحاق یا پھر مکمل خودمختاری اور آزادی کا اعلان لارڈ نانٹ بیٹن کی طریقہ کار کی وجہ سے رجواروں کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت ملا جس پر لارڈ لیسٹویل نے برہمی کا اظہار کیا 29 جولائی 1947 کو وزیراعظم اٹلی کو لکھے گئے خط میں انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائے کہ لارڈ مانٹ بیٹن کی طرف سے رجواروں کو دیا گیا آلٹیمیٹم کہ انہیں 15 آگست 1947 سے پہلے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرنا ہوگا دراصل اس بارے میں پارلیمان میں ہونے والی بات سے مطابقت نہیں رکھتا دو اگست 1947 کو لارڈ لیسٹویل نے اپنے اور وزیراعظم اٹلی کے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے لارڈ مانٹ بیٹن کو ایک ٹیلیگرام روانہ کیا لارڈ مانٹ بیٹن کو بتایا گیا کہ پارلیمان میں حکومت کے ترجمان نے واضح کیا تھا کہ رجواروں کو کسی بھی فیصلے تک پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سٹینڈ سٹل یعنی کچھ نہ بدلے معاہدے پر دستخط کرنا چاہیں ہندوستان میں برطانوی سامراج کے خاتمے کی تیاری کے دوران 1947 کے انڈین انڈپیننس ایکٹ میں برطانوی حکومت کے موقف کو واضح کیا گیا کہ برطانوی تاج کو حاصل بالدستی یا سبقت کسی بھی صورت میں منتقل نہیں کی جا سکتی اور یہ بس ختم ہو جائے گی تاہم اس ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ برطانوی حکومت کی ان علاقوں کی حکومتوں جو اس دن یعنی کی پندرہ اگست 1947 سے ٹھیک پہلے تک برطانوی ہندوستان میں شامل تھے کہ تائیں کوئی ذمہ داری نہیں اگر آپ سوچیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس ایکٹ کی کچھ شقوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت تھی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان رجواروں کا کیا ہوگا جنہوں نے پندرہ اگست 1947 سے پہلے انڈیا یا پاکستان کی ساتھ الہاق نہیں کیا اس بات کے ٹھوس شواہد ہیں کہ پندت نہرو اور لارڈ مانٹ پیٹن دونوں ہی کو ایکٹ بننے کے ساتھ ہی اس سقم کا علم ہو گیا تھا دونوں ہی اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ اس ایکٹ میں مزید کوئی اضافہ نہ کیا جائے اور پارلیمانی بحث کے دوران ایسا کچھ نہ کہا جائے جس سے رجواروں کے الہاق نہ کرنے کی امکان کو تسلیم کیا جائے یہاں تک کہ اس مسئلے کے تداروں کے لیے جواہرلال نہرو کے قریبی ساتھی مسٹر منن کو وزیراعظم اٹلی کو بریف کرنے کے لیے اور ان تک نہرو کا ایک نوٹ پہنچانے کے لیے لندن بھیجا گیا اٹھارن جولائے انیس سو سنتالیس کو مینن کی طرف سے لارڈ ماؤنٹ پاٹن کو بھیجی گئی ایک چٹھی سے اس سب کی تصدیق ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں آپ کا خط اور نہرو کی طرف سے ذاتی نوٹ جو میں اپنے ساتھ لیا تھا اتوار کو ڈاؤننگ سٹریٹ یعنی برطانوی وزیراعظم کی جو رہائش کا ہے وہاں بھیجے گئے وزیراعظم اگلی صبح دس بجے مجھ سے ملے آپ نے تو سب کو سبق سکھا دیا پھر میں نے رجواروں کے حوالے سے ہمارا کیس ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی انہوں نے قانونی افسروں اور ہنڈرسن کو کمرے میں بلایا اور ہم نے کوئی ستر منٹ تک اس بارے میں بات کی مسٹر اٹلی مدد کرنے کے لیے بے چین تھے ہم نے شخصات کا مطالعہ کیا اور الگ الگ ترقیبیں لگانے کی کوشش کی میری لیسٹوویل ہنڈرسن اور کرپس سے بھی ملاقات ہوئی اور تینوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے خطابوں میں اس طرف اشارہ ضرور کریں گے کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت رجواروں کے لیے نئے بننے والے ممالک کے ٹکڑے کرنے کا خیر مقدم نہیں کرے گی سب نے بہت تعاون کیا بارہن جولائی 1947 کو لیسٹوویل کو بھیجے گئے ایک ٹیلیگرام میں لارڈ مانٹ باتن نے لکھا پارلمان میں الہاق نہ کرنے والے رجواروں کی حیثیت واضح کرنے کی کوئی بھی کوشش میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگی اور اس سے یہاں جاری مذاکرات کے کام کے انجام پر منفی اثر پڑ سکتا ہے اس خطو کتابت سے صاف ظاہر ہے کہ مانٹ باتن اور کانگریس نے مل کر کوشش کی کہ 1947 کی انڈین انڈپیننس ایکٹ میں الہاق نہ کرنے والے رجواروں کے بارے میں موجود خیر واضح دفعات کی وضاحت نہ کی جائے اسے یہ بھی اخص کیا جا سکتا ہے قبضے کو آسان بنانے کے لئے کیا گیا 1947 کے انڈین انڈپیننس ایکٹ کے تحت 15 اگست 1947 کو کشمیر پر سے برطانوی بالا دستی ختم ہو گئی اور چونکہ کشمیر نے 15 اگست سے پہلے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الہاق نہیں کیا تو قانونی طور پر وہ آزاد ہو گیا مہاراجہ ہری سنگھ آزاد ہی رہنا چاہتے تھے اور اس بات سے واضح ہو گیا کہ انہوں نے دونوں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ 1947 کی انڈین انڈپیننس ایکٹ سٹینڈ سٹل معاہدے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا مہاراجہ نے 12 اگست 1947 کو بلکل ایک سے ٹیلیگرام دونوں ممالک کو بھیجے پاکستان 15 اگست 1947 کو اس معاہدے کے لئے راضی ہو گیا جہاں تک انڈیا کا سوال ہے تو انڈیا اس بارے میں مذاکرات کر رہا تھا مگر اس نے معاہدے پر کبھی دستخط نہیں کیے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جانا اور انڈیا کے ساتھ اس پر مذاکرات ہونا اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی نئے ملک کے پاس کشمیر پر کوئی اختیار یا بالدستی نہیں تھی تمام قانون سازی اور برطانوی حکومت کے بیانات سے واضح ہے کہ جیسے ہی ہندوستان میں برطانوی سامراج ختم ہوا کشمیر مکمل طور پر آزاد ہو گیا اور اس بات کو انڈیا اور پاکستان دونوں نے تسلیم کیا یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پندرہ اگست انیس سو سینٹالیس سے چھبیس اکتوبر انیس سو سینٹالیس تک جب کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الہاق ہوا کشمیر دراصل مکمل طور پر آزاد تھا تین جون انیس سو سینٹالیس کو مانباتن کے منصوبے میں واضح ہو گیا تھا کہ ہندوستان کو دو ممالک میں تقسیم کیا جائے گا رجواروں کے الہاق کا معاملہ کانگریس پارٹی کے اجنڈے میں کافی اہم تھا اس مقصد کے لئے صدار ولب بھائی پٹیل کو محکمہ داخلہ سونپا گیا اور ان کا کام رجواروں کو انڈیا کے ساتھ الہاق پر مائل کرنا تھا اور وہ بہت بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے صرف تین ایسے رجوارے تھے جنہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ الہاق کریں گے یا نہیں کشمیر جونگر اور حیدر آباد دکن کشمیر سٹریٹیجک لحاظ سے اہم تھا اور ساتھ ساتھ کشمیر کے ساتھ نہرو کا جذباتی تعلق بھی تھا کیونکہ وہ ان کے آباؤ اجداد کا وطن تھا اس وقت کے دستاویزات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کشمیر کا الہاق انڈیا کے ساتھ کرانے کے لئے کافی شدید لابینگ کی گئی یہ بات نہرو کے کشمیر کے ساتھ جذباتی تعلق کے بارے میں اپنی ذاتی رپورٹ نمبر پندرہ میں ماؤنٹ پیٹن نے اپنے تفسرے سے بھی واضح کی ہے وہ لکھتے ہیں مجھے پتا چلا کہ جب مجھ سے ملاقات سے پہلے پٹیل نے نہرو کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹ کر رو پڑے اور کہا کہ اس وقت ان کے لئے کشمیر سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں یہ بات صاف ہے کہ اس جذباتی تعلق اور ماؤنٹ باتن کے ساتھ قریبی دوستی کا درانے اور مجبور کرنے کی اس مہم میں اہم کردار تھا جس کے ذریعے مہاراجہ ہری سنگھ کو انڈیا کے ساتھ الہاق پر مجبور کیا گیا اس مقصد سے لارڈ ماؤنٹ باتن نے 18 سے 30 جون 1947 کے دوران کشمیر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ اور ان کے وزیر آزم آر سی کاک کے ساتھ کئی ابتدائی ملاقاتیں کی مہاراجہ ہری سنگھ کے لئے 1947 ایک مشکل ساتھ تھا مقامی جماعتوں کی طرف سے دباؤ پنچ میں خانہ جنگی اور اس کے اوپر برطانوی ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں اور وائس روئے کی طرف سے بھی دباؤ اس وقت کی دستاویزات کے متعلے سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مہاراجہ نے آزاد رہنے کے لئے اپنا ذہن بنا لیا تھا جس وجہ سے انہوں نے ماؤنٹ باتن سے مزید ملاقاتوں سے کنارہ کشی کی تاکہ انہیں الہاق کے بارے میں بات نہ کرنی پڑے اور وہ اپنے لئے تھوڑا اور وقت حاصل کر سکیں تاہم ماؤنٹ باتن نے مہاراجہ کو انڈیا اور پاکستان دونوں کے ساتھ سٹینڈ سٹل معاہدہ کرنے کی سلا دی ماؤنٹ باتن اپنے ساتھ نہرو کی طرف سے مہاراجہ کے لئے ایک نوٹ کشمیر پر ایک نوٹ پھیل آئے تھے اس نوٹ کی زبان اور لہجہ کافی چارہانہ تھا اس نوٹ کا لہجہ حکم کسا تھا اور اس میں مہاراجہ حری سنگھ کو وزیراعظم کاک کو برخواست کرنے کی ہدایت دی گئی تھی مہاراجہ حری سنگھ کے بیٹے یوراج کرن سنگھ کے مطابق وزیراعظم کاک ایک ایسے شخص تھے جن کے پاس ذہنی قابلیت اور شعور تھا وہ قوم پرست کشمیری پندت تھے اور کشمیر کی آزادی کے پیروکار تھے نہرو کا خیال تھا کہ مہاراجہ حری سنگھ کے الہاق سے انکار کے پیچھ پراصل وزیراعظم کاک کا ہاتھ تھا اور اسی لیے انہیں نکلوانا چاہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ شیخ عبداللہ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے نہرو ذاتی طور پر ان کو آزاد کروانا چاہتے تھے نہرو شیخ عبداللہ کی پارٹی نیشنل کانفرنس کو کانگریس کے پارٹنر کے طور پر دیکھتے تھے ماؤنٹ پیٹن کے دورے کشمیر کے بعد ان پر یہ الزام لگا کہ وہ دراصل کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الہاق یقینی بنانے کے لیے کانگریس کی طرف سے مہم پر گئے تھے اور اگر الہاق نہیں تو کم سے کم یہ یقین دہانی حاصل کرنے کے لیے کہ کشمیر قبل از وقت آزادی کا اعلان نہیں کرے گا سر کانڈرائڈ کارفیلڈ 1945 سے 1947 تک وائس ٹروی ماؤنٹ پیٹن کے سیاسی مشیر تھے ان کے خیال میں ماؤنٹ پیٹن نے مستقل طور پر برطانوی ہندوستان کے سیاسی محکمے کی صلاح اور رجواروں پر برطانیہ کی پولیسی کو نظر انداز کیا کارفیلڈ کے مطابق ان کے ماؤنٹ پیٹن کو سیاسی مشیر کی حیثیت سے دیے گئے مشورے نہروں کے ساتھ وائس ٹروی کی لمبی اور گہری دوستی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے جن کی خواہش تھی کہ کشمیر انڈیا کے پاس رہے ماؤنٹ پیٹن نے کارفیلڈ کے مشورے کے برعکس کشمیر جانے کا فیصلہ کیا اور مروجہ برطانوی پولیسی کے برعکس وہ اپنے سیاسی مشیر کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے کارفیلڈ کے خیال میں ماؤنٹ پیٹن نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ان کے دوست نہرو کسی بھی طرح کشمیر کا الہاق انڈیا سے کرانا چاہتے تھے ماؤنٹ پیٹن نے کشمیر اور حیدر آباد سے متعلق کارفیلڈ کی صلاح بھی رد کر دی کارفیلڈ نے یہ مشورہ دیا تھا کی ان دو رجواروں کا استعمال انڈیا اور پاکستان کے مابین سمجھوتا کرانے کے لیے کیا جا سکتا ہے کیونکہ کشمیر ایک ہندو مہاراجہ والا مسلم اکثریتی رجوارہ تھا اور حیدر آباد دکن مسلم حکمران والا ہندو اکثریتی رجوارہ اس کے باوجود نہرو ماؤنٹ پیٹن کے کشمیر دورے کے نتائج سے خوش نہیں تھے ماؤنٹ پیٹن کو لکھے ایک خط میں انہوں نے لکھا میری نظر میں آپ کا دورہ کشمیر کامیاب نہیں رہا سب ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا بلکہ آپ کے دورے کے نتائج سے مجھے کافی مایوسی ہوئی ہے کشمیر میرے لیے بہت اہم بن گیا تھا ماؤنٹ پیٹن کے ناکام دورے کے بعد ان کے چیف آف سٹاف لارڈ ہیسٹنگ اس میں کو کشمیر بھیجا گیا مہاراجہ نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا اور الہاق کے بارے میں کوئی سنجیدہ پیشرف نہیں ہوئی دو اگست انیس سو سنتالیس کی اپنی ذاتی رپورٹ میں ماؤنٹ پیٹن نے لکھا نہرو خود کشمیر جانے کے لیے بے قرار ہے ماؤنٹ پیٹن کا خیال تھا کہ نہرو اس دن کو بھولانے ہی پائے جب انہیں کشمیر میں گرفتار کیا گیا تھا کیا آپ کو پتا تھا کہ نہرو کو کشمیر میں گرفتار کیا جا چکا تھا اس واقعے اور کشمیر کے انڈیا کے ساتھ الہاق کی باقی کہانی اس سیریز کی اگلی قسط میں ضرور سنیے گا